موسیقی 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 یقین تیز ہواوں میں دیئے جلانے کا پھر یقین آفتاب کو ایک آفتاب دکھانے کا پھر یقین کتابوں کے سامنے ایک کلام بننے کا یقین وسوسوں کے اندر سے نکل کے یقین کی ایک دلیل بننے کا یقین اللہ چھے سو پر والا اتارے گا میرے لیے یہ یقین وہ رفاق تجھے ایک دن نصیب ہوگی یقین میں دشمن کے سینے سے کلیجہ نکال کے کھا جاؤں گا یہ یقین وہ یقین کہ وہ تین سو سہدار کے سامنے گھبرائی نہیں ٹوٹی ہوئی حالت کے اندر بھی آپ سے سلم کا اُسن یقین یقین یہ اندرے چلے جائیں گے ایک دن ممیت تک اللہ یج اللہ مخرجہ اللہ چار بند دروازوں میں سے پانچ با کھولے گا یقین اللہ میرے بھائیوں کو میری آواز سنوائے گا ایک دن یقین اخلاص منڈی میں بھول منڈی میں اخلاص سب سے زیادہ قیمت لگوائے گی ہے یقین نکالوں کو ہرائیں گا ایک دن یقین نکالوں کو ہرائیں گے ایک دن یہ یقین اصل معاد ایک دن جیتے گا یہ یقین یہ دشمنیاں یہ دشمنیاں ذرے بن جائیں گے ایک دن یہ یقین اللہ اس ناچیز کو سمندر بنا دے گا ایک دن یہ یقین اللہ میرے گناہ کے بعد بھی ہمارے گناہ کے بعد بھی مجھے برہنا نہیں کرے گا معاشرے کے آگے یہ یقین اللہ وہ رفت وہ ارتفاع وہ بلندی وہ راج دے گا وہ یقین صدیان گزر گئی سلمان فارسی کی صدی اللہ تعالی صدیان گزر گئی اس کے اوپر لوگ اپنا علاقہ نہ چھوڑ سکے ارے اس نے فارس چھوڑ دیا باپ بھی چودری تھا کبھی موصل کبھی موصل سے یہاں پہ اموریہ کبھی اموریہ سے جرسل ہر علاقے کے پہلا عالمی جو ٹکر گیا وہ اخلاق کئی اچھا نہیں تھا زبان مختلف خوراک مختلف لوگ ہی سمجھتے مزاک بن جاتا ہے انسان جس محل میں وہ جائے اور اسے زبان وہ کلامی نہیں کر سکتا غلامی بیچ دیا ظالموں نے ایک سا بیچ دیا بیچارے پھر بیٹھے ہیں صدیوں سے یقین مکہ سے ایک دن انقلاب آئے گا یہ یقین میں اس سچائی سے جو میں نے اپنے علاقے جی جو قال اللہ جی وہ جی کے اندر جو میں نے سنا تھا نا اس کافلے سے کہ کوئی حق بھی ہوتا ہے کہیں میں اس حق سے ایک دن ملوں گا یہ یقین آج رستہ نہیں دکھ را اللہ رہبر بھی دے گا تلیل بھی دے گا سادزہ بھی دے گا رستے بھی دے گا اللہ مجھے حمد بھی دے گا ایک دن یہ یقین یہ زندگی یقین اور صبر کا ہی مستاق ہے یارو اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر کہانی رکی بھی ہے یا فسی بھی ہے یا پہنچ گیا اور بھو ختم ہو گئی ہے اور اب اوپر اوپر کی سطح کے اوپر جو ہٹ لگی تھی اور اب وہ اللہ کے پاس آکے پوری ہو گئی اور آگے نہیں بڑھ پا رہا مزید نہیں پڑھ پا رہا مزید نہیں لڑھ پا رہا مزید نہیں مطالعہ کر پا رہا دل نہیں کر رہا واپس لائے اس کو اس کی طرف بڑی کاٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے بڑی کاٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے اللہ تو انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کر کے دنیا کے اندر اس کے نام کو اس کے دین کو لوگوں کی تکلیفوں کو اس سب کو درست کرنے کے لئے اس لئے انسان کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں ممہ صلق جنہ والین صلی اللہ علیہ عبدون اس میں بھی احسان کا درجہ بھی صبر اور یقین اس لئے علم اپنی اقتداء میں تو علم ہے اپنی انتہا پر اس کی تعبیر یقین سے کرتا ہے اللہ اور صبر اپنی بنیاد میں اور عمل اپنی اقتداء میں عمل سے تعبیر ہے لیکن اس کی انتہا صبر ہے اس لئے یہ دو کو اگر ہم پکڑ لیں گے اور تشکیہ بھی کرتے رہیں گے اور علم کے باپ پڑھتے رہیں گے اور تجربات بھی کرتے رہیں گے اور حکمتوں کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ رفت ضرور نصیب ہو اللہ آپ کو یہ سارے بچے جو یہ بیٹھے ہیں پچائے گا ایک دن یہ ہم آپ سے دعوتاں کریں آپ وہ نصولوں کو پورا کر دیں یہاں کا ایک قارئ کیا پتہ حرم میں قرآن سنا رہا ہے کیا پتہ وہ کسی بڑے جگہ پر قرآن سنا رہا ہے اللہ آپ کو بھی وہ بلندی دے کہیں سنی بات میں جو گلتیاں تھی سب میری تھے جو حق بیان کیا کل بھی اللہ کا تھا آج بھی ہر ہمیشہ رہے قیادت امامت فتوحات زندگی کے ایک سفر میں ایک تھے اس زندگی کے فلسفے پر ایک شعر ارز کر کے اقتطام کرتا ہوں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے اور شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اجازت دیا آگے ہی کرد وفا آگے ہی کرد وفا صبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے ہیں میں بہت مکروز اور مشکول ہوں آپ نے اس ناچیز فقیر کو آپ نے دعوت دی اور اسمات فرمایا جزاکم اللہ خیر وحد السلام علیکم